اسلام علیکم میں ہوں ساری دستان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو سے تین خبریں جو ہیں وہ لائن اپ ہوئی بھی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دو تین خبریں آپ کے انٹرس کیلئے زیادہ ہیں میں ذرا باری باری آپ کو بتا دوں پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ورلڈ کا بروڈ کاسٹر نے فیب فائب پر مشتمل جو ہے وہ ویڈیو جاری کر دی ہے پہلے فیب فور ہوتا تھا لیکن اب اس کے اندر بابر آزم شامل ہو گا اس لئے یہ فیب فور کی بجائے اب فیب فائر ہو گیا ہے اس ویڈیو کے اوپر بات کریں گے دوسری جانے پاکستانی ٹیم میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے فخر زمان جو ہیں ان کو موقع دینے کے لئے رزوان کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لئے تیار ہیں اور تیسری خبر جو ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کی ہے کہ ریزرف دے جو ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے میچز کے اوپر کیوں دیا گیا ہے اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں ہو رہے ہیں کہ دوسری ٹیمیں چنے بیشنے کے لئے آئی ہیں کیوں ان کو ریزرف دے نہیں دیا گیا صرف انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ ریزرف دے کے اوپر کیوں جایا جائے گا اس کے اوپر انڈیا کے ایک سابق کرکٹر نے بہت زیادہ اپنے ہی جائے شاہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے چلیں اسی خبر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ونکیٹس پرساد کیا کہتے ہیں کہ ریزرف دے جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ایشیا کپ پاک بھارت میچ پر ریزرف دے رکھنے کے پر ایشن کرکٹ کانسل اے سی سی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ونکیٹس پرساد نے اور دیگر اور لوگ بھی ہیں جو اے سی سی کو نشانہ بنا رہے ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے سابق بھارتی فاظ بولر ونکیٹس پرساد نے لکھا کہ ایونٹ میں شریک دیگر دو ٹیموں کو بارش سے متاثرہ میچ میں ریزرف دے نہ ملنا غیر اخلاقی ہے انہوں نے اگر کہا ہے کہ اے سی سی کا ذمہ دار ہے تو پھر اپنے گھر کے اندر ہی باہر نہ نکلیں اپنے گھر کے اندر ہی جائیں جے شاہ سے کے پاس اور ان سے یہ بات کریں کہ بھائی تو نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہاں سارے لوگ جو ہیں وہ میں خود بھی غصتا ہوں انہوں نے لکھا دس ستمبر کو شیڈیول پاک بھارت میچ میں ریزرف دے کی خبر سچ ہے تو یہ انتظامیہ کی سردرہ سر بے حصی ہے اب سردرہ سر بے حصی جائشہ صاحب کیے ذرا جا کے ان کا دروازہ کرکڑائیں کیونکہ ایک ٹرنمنٹ میں دو ٹیموں کے لیے قانون الگ جبکہ دو ٹیموں کے لیے اگلک قانون اپنایا جاتا ہے کبھل ازی بنگلہ دیش کے ہیٹ کوچ نے بھی بنگلہ دیش کی ٹیم کے ہیٹ کوش نے بھی جن کا نام ہتورہ سنگے ہے انہوں نے پاک بھارت میچ کے لیے ایشن کرکٹ کاؤنسل کا فیصلہ سمجھ سے باہر قرار دیا ہے وہ بھی جائیں جائشہ کا گربان پکڑیں اور جو کچھ ہی اس نے کانڈ کیا ہے ایشیا کپ کی اندر ایشیا کپ کو جس طرح نمونہ بنا کر پیش کیا ہے تمام لوگ جو ہیں وہ جائشہ کا گربان پکڑیں کسی کسی کا کوئی کسی اور کو خطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے سی لنکا ہمارے میچ میں ریزروڈے کیوں نے ہی رکھا گیا انہیں کہ سی لنکا ہمارے میچ یعنی کہ بنگلہ دیش اور سی لنکا کے میچ میں دوسری جانت ایشن کرکٹ کاؤنسل کے فیصلے پر حیرت ہوئی ہے کہ لیکن ہم منتظمین نہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے دمیان ایشیا کاؤ کا پہلا گروپ میچ بارش کی نظر ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے لیے انہوں نے ایک ریزروڈے پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے لیے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فخر زمان اور ریزوان کیا معاملہ چل رہا ہے فائف کی بات ذرا آئینڈ میں کروں گا ریزوان اور فخر زمان کے معاملہ کے اوپر بات کرتے ہیں فخر زمان کو موقع دینے کے لیے محمد ریزوان کسی بھی بیٹنگ پوزیشن پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں فخر زمان فارم کے اندر نہیں ہے اور ان کی فارم جو ہے وہ واپس نہیں آ کر دے رہی اس لیے مسلسل ان کو موقع دیا جا رہا ہے یا پھر ان کو ڈراؤپ کر دیا جائے کولمبو میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے وگٹ کیور بیٹر نے کہا فخر زمان آئی سی سی پلیئر آف دی مند رہ چکے ہیں تین یا چار انکس میں ناکامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ بات سن رہا ہوں کہ وہ فارم میں نہیں ہیں حالانکہ فخر زمان مختلف انداز میں آؤٹ آف فارم رہتے ہیں اگر ایک ہی وگٹ طرح وگٹ گواتے رہے تو فارم کی بات کر سکتے ہیں لیکن امید ہے ہمیں اوپنر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر منیجمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو میں کسی بھی پوزیشن پر کھیلنے کے لیے تیار ہوں اوپننگ بھی کر سکتا ہوں محمد رزمان نے کہا کہ ٹیم کو ورلڈ نمبر ون بنانے میں فاز بولرز کا بڑا ہاتھ ہے پیسر تمام ٹیموں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے ابھی تک تو کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی ہے فخر زمان اوپننگ ہی کریں گے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو میں جو ہوں اوپنر بھی کر سکتا ہوں اور فخر زمان کو نشلے نمبر پر لانے کے لیے جو ہے وہ تمام تک کوششے کر سکتے ہیں ورلڈ کپ بروڈکاسٹر نے فیب 5 پر مشتمل ویڈیو جاری کر دی ہے اس کے نرے ایک نیا اضافہ ہوا ہے بابر آزم کا پاکستانی کنگ بابر آزم جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنی دھاگ بٹا دی ہے ورلڈ نمبر ون ہے بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے بروڈکاسٹر نے جمعے کے روز فیب 5 کی پرو موشنل ویڈیوز جاری کی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کے بروڈکاسٹر یعنی کہ اسٹال سپورٹس نے دنیا اے کرکٹ کے ٹاپ 5 بیٹرز کی ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے جس میں کومی ٹیم کے بابر آزم انگلینڈ کے جو روٹ اور سٹیلیا کے اسٹیو سمیت بھارت کی ویراج کو لی اور نیوزیلینڈ کے کین ویلیم سن شامل ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فٹنس کی جانب بڑھ رہے ہیں فٹنس ان کی باہل ہو رہی ہے اور ورلڈ کپ کے اندر ہم کین ویلیم سن کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کرکٹ کی تاریخ میں فیب 4 کی اسطلح نیوزیلینڈ کے انجہانی کرکٹر مارٹن کرو نے متعارف کروائی تھی جن کا اندخال ہو گیا ہے انہوں نے فیب 4 کا جو آئیڈیا ہے وہ دیا تھا اب اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے جس میں ٹاپ 4 بیٹر شامل تھے تام قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی شاندار پرفارمس کے بعد اسے فیب 5 میں تبدیل کر دیا گیا ہے پروموشنل ویڈیو آنے والی آئی سی سی ورلڈ کپ کی ایک دلکش جھلک پیش کرتی ہے جس میں کھیل کی حکمت عملی اور بیٹنگ مہارف تیادے سنسنی خیز مقابلہ ہونے کی توقع دکھائی گئی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ بابر آزم اس وقت دنیا ایک ورکٹ کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر بڑا جمان ہے انہوں نے ایک سو چھے ونڈے میچز میں پانچ ہزار تین سو ستر رنز بنائے ہیں جس میں ان کی انیس سینچرییاں اور اٹھائیس نیس سینچرییاں شامل ہیں جبکہ ان کا بیٹنگ ایوریج جو ہے فیفٹی نائن پوائنٹ زیرو ون ہے واضح رہے کہ بابر آزم بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں عالمی نمبر ایک بیٹر کے طور پر پاکستان یہ قیادت کے فرائض سر اجام دیں گے اور اس کا آغاز جو ہے وہ پانچ اکتوبر سے پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک شیڈول ہے اور اس کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے وہ فیورٹ کے طور پر جا رہا ہے یاد رہے کہ ایسا پہلا موقع ہے کہ کوئی میزبان جو ہے وہ فیورٹ نہیں ہے لیکن اس کا پڑوسی مل جو ہے وہ فیورٹ کے طور پر جو ہے ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے پوری دنیا سے پاکستان کو فیورٹ خرار دیا جا رہا ہے جو میں پہنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا وجوہات ہے اور کون کون سے کھلاڑی جو ہیں کون کون سے لیجنڈ ماہرین پاکستانی ٹیم کو فیورٹ کے طور پر شامل کرتے ہیں اور شمار کر رہے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تینوں خبروں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے بارش محمد رزوان اور فخرزوان کا معاملہ فیب فائف کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں خاص طور پر ضرور کمنٹ سیکشن کو لائیے گا اور بتائیے گا کہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں اور دیگر جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر آپ کی اپنی رائے کیا ہے یہ رائے بہت اہمیت ہے میرے لیے اس لیے ضرور آئیے گا کمنٹ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ